اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بچو بچو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کھاکا نگاری یہ ہے کلاس ٹینٹ کے لئے سبجکٹ ہے اردو بچو کھاکا نگاری اردو عدب کی ایک نصری صنف ہے انگریزی میں اس کو سکیچ یا پین پوٹریٹ بھی کہا جاتا ہے انگریزی میں اس کو کیا کہا جاتا ہے سکیچ یا پین پوٹریٹ بھی کہا جاتا ہے اختصار کھاکے کی بنیادی شرط ہوتی ہے اس لئے اس کا پھن گزل اور کسیدے سے بہت مشابہت رکھتا ہے کھاکا میں کسی شخصیت کی کھائمیاں اور خوبیاں اس طرح دکھائی جاتی ہے کہ کاری کے سامنے اس کی ایک جیسی جاگتی تصویر آ جاتی ہے یعنی کاری کے سامنے اس کی ایک جیتی جاگتی تصویر آ جاتی ہے اس لئے اس کو کلمی تصویر بھی کہا جاتا ہے کھاکا سے مراد ایک ایسی نصری تحریر جس میں کسی شخصیت کی خصوصیت کو اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ اس کی تصویر آنکھوں میں آ جائے کھاکا نگار کے لئے ضروری ہے کہ وہ اس شخصیت کو ہر رنگ و روپ سے دیکھے جس کا کھاکا وہ لکھنا چاہتا ہو تب ہی جا کر وہ کھاکا نگاری کا حق ادا کر سکتا ہے کھاکا لکھتے وقت اس کو اپنی ذاتی محبت یا دشمانی کو یک طرف رکھنا چاہے کھاکا نگار اپنے کھاکوں کے ذریعے لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں جتنے بھی لوگ رہ رہے ہیں ان کی خصوصیات الگ الگ ہیں کھاکا کا موضوع صرف عظیم شخصیتے ہی نہیں بلکہ عام لوگ بھی ہو سکتے ہیں چھوٹا بڑا امیر گریب کالا گورا ہر انسان کا کھاکا لکھا جا سکتا ہے اس میں کسی شخصیت کی کھامیاں کھوبیاں واقعات اور حاجسات بہت ہی بہتر انداز میں لکھی جاتی ہیں سنی سنائی باتوں پر بھی کھاکا لکھا جا سکتا ہے اردو میں باقاعدہ کھاکا نگاری کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا ہے مرزا فرحتلہ بیگ نے کھاکا نگاری کی سنف کو شروع کیا یعنی فرحتلہ بیگ نے اس کی بنیاد ڈالی انہوں نے نظیر احمد کا کھاکا لکھ کر اس کی شروعات کی اس کے بعد بہت سے لوگ کھاکا لکھ کر اس کی شروعات کھاکا لکھ گئے جن میں مشتاق احمد شوکہ تھانوی اور احمد دہلوی اور مولوی عبدالحق عام اشکاس ہیں انہوں نے بہت سے کھاکے لکھے ہیں بچوں یہ تھا کھاکا نگاری کی کھاکا نگاری کے متعلق مختصر جانکاری انشاءاللہ کال ہم اپنے موضوع پر آ جائے جو مولوی عبدالحق نے یہ جو کھاکا لکھا ہے حالی اس پر نظر ڈالیں شکریہ شکریہ